جی اس وقت ہم موجود ہیں کوڑلی ستیاں میں اور یہاں پہ آج پاکستان پیپل پارٹی کے قائد عوام جناب ظلفکار علی بٹو شہید کا جو میں برسی بنائی گی ان کی شہادت کے حوالے سے اور افتار ڈینر کے تمام کیا گیا تھا میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے رینما طالب ستی صاحب طالب صاحب کیا کہنا چاہیں گے کوڑلی ستیاں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو شہید ظلفکار علی بٹو کی برسی کے حوالے سے کوڑلی ستیاں کے اندر جو پروگرام مناکت کیا گیا یقینا پاکستان پیپل پارٹی خراج تحسین کے مستائق ہے اور انہوں نے کوئی شک نہیں کہ ایک خوبصورت پروگرام مناکت کیا اور ظلفکار علی بٹو شہید جو کہ اس ملک کے مزدور قیسان ہاری اور غریب طبقے کی آواز تھے پاکستان پیپل پارٹی اسی آواز کو لے کے آگے چلتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی کے اندر ایک عام آدمی بھی ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کی بات کر سکتا ہے یہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کا خاصہ ہے کسی اور جماعت کے اندر یہ چیز موجود نہیں وہاں پہ کوئی سرمایہ دار کوئی میل آنر کوئی اور سرمایہ داری یہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے کے ٹکٹ کی بات کر سکتا ہے لیکن پاکستان پیپل پارٹی وہ وای جماعت ہے جہاں پہ امائیوں نظیر جیسا عام آدم جہاں پہ نظیر عباسی ایڈوکیٹ جیسا عام آدمی وہ ایم اے اور ایم پی اے کے ٹکٹ کی بات کہتے ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آصف شفیق ستی صاحب نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ کی بات کہتے ہیں اور وہ عام لوگوں میں سے اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے اور یہی ضرفکار علی بٹو کا درس ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی روان دوان ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بیپرز پارٹی آج بھی جیے بٹو زندہ ہے بٹو زندہ ہے بٹو کا نہرہ کیوں لگاتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان بیپرز پارٹی زندہ ہے بٹو کا نہرہ اس لیے لگاتی ہے کہ بیپرز پارٹی اس کے جذبات کی اور ایک عام آدمی کی بات کرتی ہے بہت شکریہ جی اس وقت ہم موجود ہیں کوڑلی ستیاں میں اور آج پاکستان بیپرز پارٹی کے قائد شہید زلفکار علی بٹو کی برسی منائی کی اور افتار ڈینر کا تمام کیا گیا میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان بیپرز پارٹی کے رہنماء جناب راجہ کمال ستی صاحب ان سے جانتے ہیں کوڑلی ستیاں کے بیپرز پارٹی کی آگے اور وہ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں جی کمال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہماری برسی ہوئی ہے زلفکار علی بٹو صاحب کی چوالی برسی اس میں برپور کوڑلی ستیاں کی لوگوں نے کارکونوں نے شرکت کی اور انشاءاللہ آنے والا لائمل بھی بہت بہتر ہوگا اور جو بھی نراز کارکونیں ان کو ہم یہ میسیج پر جاتے ہیں کہ وہ ہم آپ کے گھروں میں آئیں گے اور آپ کو راضی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان بیپرز پارٹی کوڑلی ستیاں میں ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ انشاءاللہ ملے گ کیونکہ پاکستان کی وجہ جماعت پاکستان پیپرز پارٹی ہے جو اس ملک کو سنبھال سکتی ہے ایک ظاہرش ہے میرے جو لیڈران ہیں اور میرے قائدین ہیں کہ یہ پیپرز پارٹی پی پی سکس اور انہیں ستاون سے جی سکتی ہے بہت شرط ہے کہ آپ کارکونوں کو ٹکٹ دیں اگر کارکونوں کو ٹکٹ دیں گے تو اگر یہ جناب بلاول زرداری بٹو کا اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا تو میں یہ کیا ہوں گا کہ انشاءاللہ انہوں کو ساتھ دیں گے اور ان کو جتائیں گے اور پاکستان پیپرز پارٹی کا ٹکٹ کارکونوں کی مشاورت سے دیں تو اگر یہ الیکشن نہ جیتے تو اس کے ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی میرے ساتھ موجود ہے ایک اور جی علی جناب کیا کہنے جائیں گے السلام علیکم میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اتنا مطمئن ہوں کہ آج ہمارے جیالوں نے بٹو صاحب کی برسی پہ حاضر ہو کر اس پروگرام میں شکرت کر کے پاکستان تحصیل کرلی ستیہ پیپرز پارٹی کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور لوگوں کو ولولہ جذبہ دے کر یہ شروعات ہے اور انشاءاللہ اگر بٹو صاحب نے کارکونوں کی رائے کو مدر نظر رکھتے ہوئے ٹکٹ تقسیم کیا تو انشاءاللہ سیٹ پیپی سیٹ کی پاکستان پیپرز پارٹی کی ہوگی اور ورکروں کو خیال رکھا جائے گے تو پاکستان پیپرز پارٹی کوئی شکرت فاش نہیں دے سکتا یہ میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور جی علی جناب شہد ستی صاحب شہد صاحب کیا کہنے جائیں گے انشاءاللہ مزارفقار علی بٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے بات ہو رہے ہیں انشاءاللہ مزارفقار علی بٹو زندہ ہے زندہ تھے اور زندہ ہے انشاءاللہ ہمارے لیے اور یہاں پہ جو کورلی ساتھی ہمیں آج جی نمید ہے بڑا اچھا پروگرام ارگنائز ہوا لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کیادت کا پرابلم ہے یہاں پہ ساسی پھر بھی آ جاتے ہیں وہ اپنی ساسیوں سے بات نہیں ہے ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی ان کارکونوں کو جمع ہونے دیں کٹھا ہونے دیں کبھی سینئر کارکونوں کو یہاں پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بھی جو ہے نا کس جیالے کے پیچھے جناب پولیس لگا دی جاتی ہے یہ یہاں سے ختم ہونا چاہیے اور صافیوں سے بلخصوص میری گزارش ہے کہ صافی برادری اپنا اعتماد بال کر رہے اور یہ تھانے اور یہ کٹھا کٹھاٹوں والی سیازش ختم کر رہے ہیں یہاں سے تینکیو یہ دی ہمارے ساتھ جناب پیل پارٹی کے چند جیالے جی ایک اور جیالے ہمارے ساتھ پیل پارٹی کے وہ کیا کہنے جی اسلام علیکم سر میرا نام میں کٹھاٹ پاکستان پیل پارٹی کا کارکون ہوں اور میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ ہماری کوٹلی ستیہ کے اندر جو ملی پاکت ہے جو جرگمال پناہ ہوئے ہمارے کو ہم ٹرانسپورٹ کے ادارے کا میں کام کرتا ہوں اور بہت ہماری ٹرانسپورٹ ہماری پبلک ٹینشن میں ہے پریشان ہے اور یہ میڈم جو آٹی اے سیکٹری ہے اسلامباد کی اور ان لوگوں نے میرے پر پرچے دیئے اور ڈی ایس پی اوکاب جو کلر کا ہے اس نے بھی میرے پر پرچے دیئے کہ آپ ٹرانسپورٹ کو کیوں ایسے کرتے ہیں کیونکہ آپ میری ٹرانسپورٹ کو دیکھ رہے ہیں میرے پاس ٹرانسپورٹ کام ہے اور بیڑ اور بکریوں کی طرح لائے جا رہا ہے اور میں اپنے بندو کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ہماری ٹرانسپورٹ کو صحیح کیا جائے صافی بھی ہیں جیالے بھی ہیں جناب امجد ستی صاحب پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا گہرا تعلق ہے گوڑلی صدیہ میں ایک وقار صدی اور امجد ستی دو پیپل پارٹی کے جیالے ہیں تو جن کا صافر سے بھی چلے گا جی امجد بھئی کیا کہنے جائیں گے پیپل پارٹی گوڑلی صدیہوں جناب پہلی تو بات ہے کہ آپ نے مجھے پیپل پارٹی سے منسلک کیا اچھی بات ہے میرے نظریات جو بھی بلکل پیپل پارٹی سے ملتے جلتے ہیں اور میں ایک کافی ٹائم پہلے پیپل پارٹی کا حصہ بھی تھا ٹھیک ہے مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ذلفکارلی بھٹو جو آئین کے خالق تھے آج ان کی جو وراثت میں ان کے جو نواسے ہیں ان کے جو داماد ہیں وہ آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ویسے آج وہ پیپل پارٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی عزیز صاحب کیا سمجھتے ہیں کوڑلی ستیاں میں پاکستان بیٹھ پارٹی کا مستقبل کیا ہے اور پیپی چھے میں اور انیس تاون میں اس کا کیا مستقبل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر بھئی دیکھیں انشاءاللہ تعالی آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پیپل پارٹی یہاں پہ کوڑلی ستیاں میں یا کوسار بلڈنے انیس تاون میں ختم ہوگی آج آپ نے دیکھا کہ کم از کم ساتھ آٹھ سو کے لوگوں کی گیدنگ ہے یہاں پہ پہلا پراپر طریقے سے کہ ہمارے قائد شہید نفکاری لی بٹو کی برسی کا ایمٹ منایا گیا ہے اور اس میں برپور کنٹیویشن کیا ہے اور آنے والی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پیپی سکس میں اور پیپل پارٹی جو ہے این اے فیٹی سیون میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دوہزار دو اور دوہزار آٹھ کی طرح نظر آئے گی بہت جلد آپ دیکھیں گے آج آپ نے دیکھا کہ آج صرف اور صرف یہ لوگوں کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی گی کچھ بھی نہیں دیا گیا اپنی مدد آپ کے تحت آئیں اور یہ اس قائد کی برسی منانے آئیں کہ جس نے مجھے اور ان کو اپنا حق چھیننے کا اپنا حق لینے کا ہنر سکھایا ہماری بات کی ہماری جدوجید کی ہماری جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے اپنا پھندہ اپنے گلے میں ڈالا اپنی بیٹی کو قربان کر دیا اپنے دو بیٹوں کو قربان کر دیا انشاءاللہ تعالی ہر شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا بینظیر بٹو کا سپائی ہے اور ذرکاری البٹو کے وی این کے مطابق بلاول بٹو کے ساتھ کھڑا ہے اور آگے آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ٹف کمپیٹیشن دے گی پیو پارٹی پی بی سکس میں اور انہوں نے فیفٹی سیون میں اور انشاءاللہ تعالی اسی جدوجید میں ہے کہ برپور طریقے سے کنٹیبیوشن کر کے اپنے قائد بلاول بٹو زرداری کو پرمیسٹر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی بہت مہدبانی بہت شکریہ